اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآسحابکہ یا نور اللہ میٹے میٹے اسلامی بھائیو آج ہم آپ کو حضرت سید عبداللہ شاہ بخاری المعروف جلالی بابا رحمت اللہ تعالیٰ لے کا تعرف کروائیں گے ان کے بچپن کے بارے میں بتائیں گے سندھ میں آپ کی آمد ہوئی اس بارے میں بتائیں گے اور ایک بہتی خطرناک ڈاکو کو دی آپ نے سزا یہ سب کچھ بتائیں گے شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو ضرور دیکھے گا بہتی معلوماتی ہے جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگاہ شاہ اکیق بخاری سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے آپ سید شریف الدین بخاری کے صحبزادے اور شایقیق بابا کے بڑے بھائی ہیں آپ بھی سندھ کے انعظیم بزرگان دین اور اولیاء کرام میں سے ہیں جنہوں نے سندھ میں فیوز و برکات کے خزانے لٹائے آپ کا اصل اسم گرامی سید عبداللہ شاہ بخاری ہے لیکن آپ پہلے ٹلن شاہ اور اب جلالی بابا کے نام سے مشہور ہیں آپ کا مزار شاہ یقیق بابا کے مزار کے مغرب کی جانب تقریباً ایک فرلانگ کے فاصلے پر ایک جنگل میں واقع ہے جو آج بابا کی بدولت آبادی کی زینت بنا ہوا ہے بچپن آپ کا بچپن بھی عام بچوں سے مختلف تھا بچپن ہی سے آپ کا رجحان ترک دنیا اور مذہب کی طرف معل تھا آپ نے بچپن ہی سے عبادت و ریاضت کی طرف توجہ دی آپ کا یہ معمول تھا کہ پوری پوری رات بارگاہ خداون میں سر بسجود رہتے اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے آپ بچپن ہی سے تنہائی پسند تھے اور تنہائی میں بیٹھ کر عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے آپ کو اس عشق حقیقی کا سمر یہ ملا کہ آپ چھوٹی سی عمر میں ہی اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو گئے بچپن ہی سے آپ کی طبیعت میں سختی تھی چھوٹی چھوٹی باتوں سے جلال میں آ جاتے لیکن جو بات بھی زمان مبارک سے ادا ہو جاتی اللہ تبارک و تعالی اسے پورا کر دیتا تھا سندھ میں آمد جب سید عبداللہ شاہ بخاری المعروف جلالی بابا نے روحانیت کے تمام منازل تے کر لیے تو آپ کے والد محترم نے فرمایا کہ جاؤ بیٹا سندھ میں جا کر تبلیغ اسلام کا کام شروع کرو اور سندھ کے لوگوں کو دعوت اسلام دو والد ماجد کی حکم پر سندھ میں آئے اور تھٹا سے پینتیس کلومیٹر دور شاب بندر ڈیویزن میں ایک ویران مقام کو اپنے لیے پسند فرمایا اور مستقل رہائش اختیار فرمائی ایک دفعہ آپ نے شہر کے چند ہندو بیماروں کو پانی دم کر کے دیا جس سے ان لوگوں کو شفا ہوئی آپ جو کچھ لوگوں سے کہتے تھے وہی ہو جاتا تھا اس واقعے نے وہاں کے لوگوں کو خوا مسلمان ہو یا غیر مسلم بہت متاثر کیا اور گاؤں گاؤں شہر شہر ہر طرف آپ کا چرچہ ہو گیا لوگ دور دراز سے آپ کے پاس آنے لگے اور آپ کی کرامت سے فیض یاب ہونے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی آپ کے جلال کے بارے میں دورانہ حیات آپ کے جلال کا یہ عالم تھا کہ آپ کے مکان کی چھت پر پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے مریدوں کو کہہ دیا تھا کہ آپ کے عبادت کے وقت سے تقریباً چالیس یا پچاس قدم دور رہے ورنہ عشق حقیقی کی آگ کی تپش کوئی برداش نہیں کر سکے گا یہاں تک کہ آپ کے وسال کے بعد بھی آپ کے جلال میں کوئی فرق نہیں آیا مثلا سائب پلیتی تعویز جادو جن بوت کو تو آپ جلال ڈالتے ہیں لیکن اگر کسی انسان سے اس میدان یا خانکہ کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی سرزد ہوئی تو وہیں اسے صدا دیتے ہیں اسے کبھی معاف نہیں کرتے ڈاکو کو سزا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بابا اپنے مکان میں بہت سارے مریدوں اور اپنے پرانے خلیفوں کے ساتھ حضب معمول لیٹے ہوئے تھے کہ ایک نوجوان عورت بھاگتی ہوئی سیدھا آپ کے کمرے میں داخل ہوئی اور فریاد کی کہ کوئی ڈاکو اس کا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آ پہنچا ہے وہ اس عورت کو اغوا کرنا چاہتا تھا بابا فوراں باہر نکل آئے اور دیکھا واقعی کچھ لوگ باہر گھوڑے سوار کھڑے تھے ان میں سے ایک نے کہا اس عورت کو باہر نکالو ورنہ ہم تمہارا بھی جینا حرام کر دیں گے بابا نے کہا ان سے بابا نے ان سے کہا جاؤ چلے جاؤ یہ عورت میں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا اس بات پر ڈاکو نے بابا کو بہت برا بلا کہا بابا خاموشی سے دیکھتے رہے لیکن جب ڈاکو نے یہ الفاظ کہے کہ اسے ہمارے حوالے کرتے ہو یا پھر میں دکھاؤں اپنی طاقت تو یہ تو بابا یہ سنتے ہی فوراں جلال میں آ گئے اور کہا اگر تم میں طاقت ہے تو گھوڑے سے اتر کر تو بتا ڈاکو جیسے ہی تیش اور غصے میں گھوڑے سے اترا اس کا پیر پسل گیا دھڑام سے زمین پر آ پڑا کمر میں ایسی چوٹ آئی کہ اٹھنے کے قابل ہی نہیں رہا پڑے پڑے اس قدر زور سے چیخنا شروع کیا کہ اس کی آواز پورے جنگل میں گونج گئی دور دور سے لوگ دوڑے ہوئے اسے دیکھنے آئے وہ کہہ رہا تھا بابا بابا میں مان گیا تم بہت بڑے بزرگ ہو مجھے معاف کر دو میں توبہ کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا اور پھر کبھی کسی کی ماں بہن کو نہیں چھڑوں گا تنگ نہیں کروں گا بابا نے ایک نہیں سنی وہ تڑپتا رہا اور چیختا رہا آخر اس کی حالت دیکھنے کے قابل نہیں تھی ایک مرید نے بابا سے عرض کی بابا اب کی بار اسے معاف کر دو بابا نے کہا نہیں اس کی سزا یہی ہے کوئی اس کو پانی تک نہ پلائے یہ تڑپ تڑپ کر خود ہی اپنی موت مر جائے گا ڈاکو کے ساتھ یہ حال دیکھ کر آپس میں کہنے لگے یہ بابا کوئی بڑا جلالی بابا ہے وہ ڈاکو کو اسی حالت میں گھر لے گئے لیکن بابا نے معاف نہیں کیا میٹے میٹے اسلامی بھائیوں امید کرتے ہیں آپ کو یہ معلومات اور یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل درگا شاہ عقیق بخاری سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کرنا بھی مد بھولئے گا اجازت چاہوں گا اپنا خیال لکھئے گا اسلام علیکم سلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد